بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دول سلمان حضر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو جیسے کہ ہم نے کلی بتا دیتا ہے کہ تھوڑا معاملہ تیز ہو گیا ہے اصل پی ٹی آئی کو ڈنٹ رالنے کا یا توڑ پوڑ کا عمل یا جھٹکے دینے کا عمل وہ شروع ہو چکا ہے کل سے اور دھمکیوں سے اس کا آغاز ہوا تھا پھر پیکٹیکلی کام شروع ہو گیا دائیں بھائیں کی وہ کمزور اور پور قیادت تو پہلی جا رہی تھی لیکن اب بقیادہ طور پر وہ چیزیں ہوئی ہیں کل چودی وجہات حسین چلے گئے فیصلہ بات سے عام سی تھی گجران والا سے الیکٹیبل تھے وہ گئے اور مطلب معاملہ سارا سٹینڈ بھائی پر ہے جو اس بات پر میں قائم دائیں ہو جی اور پورے طریقے سے کھڑا ہوں کہ صرف ایک کال بے کہنا گر جاؤ گر جانا ہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جانا ہے لائک یہ ہے جو جائے جا رہا ہے اس کے کیسز بھی الحمدللہ ختم بھی ہو رہے ہیں اور وہ اب کسی قسم کی کسی انویسٹیگیشن کا حصہ بھی نہیں ہے کچھ کو خاموش رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے فواد چودری کی طرح بلکہ سن بٹا سو ناٹا چل رہے ہیں بولو تو آج سپوکس پرسن عمران خان صاحب کی ذاتی سپوکس پرسن ہے جی مسرد جمشیچیمہ صاحبہ بہت ایکٹیف اور جب سے عمران خان صاحب پنجاب میں تھے لاہور میں تھے اپنے پر قاتلانہ حملے کے بعد خان صاحب کے ساتھ بہت ایکٹیف تھی اس سے پہلے مسرد جمشیچیمہ صاحبہ کو کبھی اتنا کسی نے ایکٹیف نہیں دیکھا خان صاحب کے قریب نہیں دیکھا ہماری بھی آٹھ دس بار ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ تو ہمیشہ مسرد جمشیچیمہ صاحبہ ہی ہمیں خان صاحب کے پاس لے کی جاتی تھی میسج بھی وہی کرتے تھیں سر ملنا چاہ رہے ہیں آئی یہ ہے جو کچھ بھی ہے تو مسرد جمشیچیمہ اور جمشیچیمہ کی طرف سے جیل سے پیغام بھیجا گیا ٹھیک ہے جی جمشیچیمہ ان کی بھی بڑی ہے اور وہ بھی کئی دائمہیں پھرتے ہی نہیں رہے ہیں پی ٹی آئی کئی تھے تو پیغام بھیجا ہے کہ اپنے وکیل ملک ریاض کے ثرو مسرد جمشیچیمہ اور جمشیچیمہ صاحب نے کہ وہ پارٹی چھوڑے ہیں اور وکیل نے میڈیا سے گفتگو کی ملک ریاض ان کے وکیل کا نام ہاں جی انہیں کہا دونوں اپنی پارٹی کو رہائی کے بعد اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جی اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی طرف سے بھی تصدیق ہو گئی ہے تو ان کے وکیل ملاقات کر کے آئے ہیں جیل میں دونوں سے اب یہ ہے اب یہ تو ہے میں سوال ہی تو کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ تو دونوں حراست میں اور یہ دونوں فرنٹ فوڈ پہ بھی تھے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کے ساری گفتگو کو جس طرح انیچیئیٹ عمران خان صاحب کر کے جس طرح یہ پینیٹریٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پر یہ تمام لوگوں یہ پوری ذاتی سپوکس پرسن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی نا یہ بڑی باد ہوتی ہے تو وہ بھی تھے ان کی کوئی آڈیوز بھی بتایا گیا ہے جس میں وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں موب کو کہ باہر نکلو عمران خان کی گرفتاری کے پر یہ سب چیزیں تھیں نا تو اب کیا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گی یہ ایک سوال ہے اللہ کرین کے کیسز ختم ہو جائیں میں تو یہی چاہوں گا یا کیسز چلتے رہیں گے بہرحال عمران خان صاحب نے اس پر بقیادہ رد ہے ملتی ہے سوال پوچھا گیا آج جب اسلام آباد کی وہ عمران خان صاحب اپنی پیشیوں پر آئے ہیں تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا لوگوں کو کن پٹی پر بندوق رکھ کر پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے لوگوں کو کن پٹی پر بندوق رکھ کر پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے ان کے پارٹی اس طرح ختم نہیں ہوتی ہاں سب کہہ رہے ہیں پارٹی اس طرح ختم ہوتی جس طرح پی ڈی ایم ختم ہو رہی ہے یعنی پارٹی تو عمام ختم کرے گی ووٹ کے ذریعے ختم کرے گی تو پی ڈی ایم تو ووٹ سے پہلی ختم ہو رہی ہے تو اس طرح کن پٹی پر بندوق رکھ کے پارٹی نہیں ختم ہوتی بلکہ ہماری پارٹی تو اوپر جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کا جو حال ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہاں ایک تھوڑی ونڈو بھی دیئے انہوں نے اور یہ کل انہوں نے کہیں کہا تھا انہیں کہتا کہ جو لوگ جا رہے ہیں نا وہ واپس بھی آئیں گے میں نے ایک دروازہ ایک کھڑکی کھولی ہے کہ بھائی تو میں پر پریشر بہت زیادہ ہے اولاد کے حوالے سے زبان کے حوالے سے کیریئر ختم کرنے کے حوالے سے ہو بھی بند اتنی زیادہ زیادہ چیزیں ہیں ایک زمان میں کہتا ہے نا یہ آپ کو رشوہ دیتے پیسے لے لیں ان سے پارٹی نہیں چھوڑنی خان صاحب نے یہی کہا کھڑکی کھولی انہوں نے کہا اگر آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا تو بعد میں دیکھیں گے یعنی خان صاحب نے وہ بھی ایک ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے جارے ہیں وہ واپس بھی آئیں گے یہاں بات تو ہوئی ہے تو آج پیشی کے دوران خان صاحب کے لیجے میں نرمی تھی کوئی شک نہیں جی اس میں انہوں نے کلیر کی آج بہت سی چیزوں انہوں نے کہا میں نے آرمی چیف کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا اور ہاں بدقسمتی سے ان کے بیانات جو ہیں وہ معاملے کو ذرا ذاتی بنا رہے ہیں انہوں نے ذاتی بنا دیا ہے وزیراعظم سے متعلق سوال کا مذاکرات کریں گے تو انہوں نے کہا میں مذاکرات وزیراعظم سے وہ تو غیر متعلق آدمی ہے لیکن ہاں میں مذاکرات کیلتیار ہوں اگر بات ہو سکتی تو آرمی چیف سے بھی ہو سکتی اور سب سے مذاکرات چاہتا ہوں سالسی دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے یعنی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے مگر یہاں بات کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہاں سب نے یہ بولا مزید اپنی پیشی پر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ آرمی چیف سے متعلق آپ نے کہا تھا کہ ان کے حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا وہ رینجرز پر جس دن عمران خواہ سب گرفتار ہوئے تھے یہ حقیقت ہے کہ رینجرز فوج کے انڈر کام کر ریا اور میرا مقصد کو الزام لگانا نہیں تھا اور ظاہری بات ہے اتنی بڑی گرفتاری ہو رہی تو آرمی چیف کو نہیں پتا ہو تو خان صاحب یہ بھی کلر کرتے بھی نظر آئے ہیں تو خان صاحب مکمل طور مجھے ایسا کر رہا ہے جیسے غلط فہمی کو دور کرنے کے حوالے سے بھی بالکل تیار انہیں کہا بیٹھ جائیں اور مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بہترین موقع بھی ہے یہ غلط فہمیہ دور کی جائیں کیونکہ گورنمنٹ تو لگی بھی اس پہ کہ غلط فہمیہ یہ خلیج جتنی زیادہ بڑھتی جائے جتنی زیادہ بڑھ دیا اتنا ان کا فائدہ ہے پھر اکتوبر میں بھی الیکشن نہ کرانے پڑے پھر ایک سرٹن ایک لیول پہ آکے جا کے تو یہ بہترین موقع ہے تو مجھے خان صاحب کی ٹون میں کافی بہترین نظر آئی اور مجھے ایسا لگا اور واقعی جس طریقے سے ایک دم مصیبت ڈال دی گئی ہے یہ تو اتنا تو کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا جس حساب سے یہ کام چل رہا ہے یہ مسارج جمشہ چیما جمشہ چیما اور یہ فیصل وارڈا کو پلانٹ کر دینا یہ سب کچھ ارحان کام تو نہیں ہے نا تو ہاں ایک سٹیپ پیچھے آنا کبھی ناکامی نہیں ہے لمبی جنب کے لیے تھوڑا پیچھے آنا پڑتا ہے تو مجھے ایسا لگا ہے کہ خان صاحب غلط فیمی کو دور کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں اور کہیں کہیں کلیریفکیشن بھی دیتے ہیں بھی نظر آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ ہے تو جو میسیجز میسیجز آپ کو پہنچ رہے ہیں میرے سے کلیر کر لیں ہاں جی ایٹی سی کورڈ پہنچ ہو عمران خان صاحب آٹھ دشت گردی کی کیسیز آج ٹوٹل تھے ہی دس پورے انٹی ٹیریز کورڈ کے اندر کیسیز جن میں سے آٹھ عمران خان صاحب کے تھے تو زمانت انہوں نے لے لیا بوری زمانت آٹھ جون تک عمران خان صاحب کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور یہ انہوں نے ضرور کا ہے عمران خان صاحب نے جج کے سامنے کہ ایک ہی ٹیم ساری تحقیقات کر دے جیسے ہم لاہور میں ساری کی ہوئے ہیں ایک ہی ٹیم ساری تحقیقات کر دے جان کو خطرہ ہے وزیر داخلہ ہمارا مخالف ہونے کے باوجود کر رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے تاکہ یہ روز روز کے چکر نہ کیے جائیں جج سے درخواست انہوں نے ضرور کیا اچھا نائب عدالت میں آج عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا تو نائب انیویسٹیکیشن ٹیمی تو اس سے پہلے عمران خان صاحب بشرا بھی نائب عدالت گئے سب سے پہلے انہوں نے زمانت لی حفاظتی زمانت لی تاکہ یہ نہ ہوتا جا کے کسی قسم پنگا ڈالنے کی کوشش کریں تو پھر پیش ہوئے اس کے بعد پہلے زمانت لی پھر پیش ہوئے اور ایک واقعہ غیر معمولی ہوا ان کی گاڑی جو پورے چھجے چھجے سارے اس پر لگے میں بلڈ پروف جو گاڑی ہے اچھا وہ خراب ہوئی تو کھا گیا باہر آجیں تو دوسری گاڑی میں نے کہا نہیں نہیں بیک کپ پر دوسری گاڑی منگوائی گئی خان صاحب کی تو وہاں ہوا تو بہر خواش پوری ہو گئی عمران خان صاحب پیش ہوئے بشرا بی بی گاڑی کے اندر تھی وہ نیب انکواری پر پیش نہیں ہوئے ایک سو نوے ملین پر سوالات کیے گئے کوئی سوال نامیں دیا گئے بیس سوالات کے پر ساری بات ہو رہی ہے کیا ہوا کیسے ہوا کابینہ سے کیسے منظور ہوا کیا یہ کاغذ بند تھا یا نہیں تھا یا یہ لفافہ بند لفافہ بھی منظوری لیے گئی کیا سب چیزیں ہوتی ہیں بقیدہ عمران خان صاحب شاملے تفتیش کا لیے گئے ہیں الکادر یونیورسٹی کی زمین کے حوالے سے کیا این او سی لیا گیا کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے جس طریقے سے اس کا الہاق ہوا ان تمام چیزوں پر نا مطلب بقیدہ پیش ہو گئے ہیں خان صاحب یہاں تو یہ چیز چل رہی ہے دی ہاں ادھر سپریم کورٹ نے جو سماعت ہو رہی ہے نا وہاں تین ججز نے نا دون آدھار سماعت ہو رہی ہے چودہ مئی کے حوالے سے درخواست دی کے توڑا ججز اس پر خور کر لیں ججز نے کہا گراؤنڈ مانگی ہے نظر سانی کیوں کی جائے تو آج کھڑے کر کے جس سے کہتا ہے بیزتی ہو رہی ہے دوسرا نیب نے چیف جسٹس نے آج کمال قسم کی سلزنش کی نیب کی یعنی پوری بینڈ بجا کے رکھی نیب کی حقیقی شگل دکال کے دکھا کے دکھائی کوئی اور کیس تھا ندیم ملزم ندیم کی حوالے سے انہیں کہا نیب اس وقت اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے مزاق بنایا ہوا ایک ملزم تھا نویر اس کے اکاؤنڈ منجمیت کیا تھا انہیں کہا کتنے کا اکاؤنڈ آپ نے منجمیت کیا ہے تو نیب وکیل نے کہا اٹھالیس ہزار چھسو چھہتر روپے کے اکاؤنڈ منجمیت کرنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا یہ آپ مزاق کر رہے ہیں نیب صرف اٹھالیس ہزار کے پیچھے پڑا ہوا ہے نیب فیر نہیں ہے یعنی نیب کی حقیقت بھی چیف جسٹس پاکستان آج بتاتے ہوئے نظر ہیں دوسرے کیس میں یعنی اچھے سے نیب کو آج دھویا انہوں نے کہ ہماری حقیقت کیا ہے یہ ہمیں سپورے اچھے سے معلوم ہے تم کس کے کہنے پر کیا کر دیں یہ بھی ہمیں بڑے اچھے سے معلوم ہے فیڈبیک سے متعلید رعا کر کیجئے گا چینل دیکھنے تو چینل سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خالب ہے کہ اللہ محمد المحمد